ناظرین ماہ یہاں کربان بلوچ آسان ہیار پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود آئیوں آسان آج تہاں کھے جکو قومی سیمبلی جی جگہ کاروائی تھی آئے انہیں جگہ نئی ڈیولیمنٹ تھی آئے وہ آئیہ تھی آئے تو پاکستان مسلم لیگ نون اہم اعلان کہہ ہوا ہے خواجہ آسیبت جکاوک ہانے پارلیمنٹ میں کانون سازی دین دی وہ حکومت ساں انہیں تاہم انکن دی انہیں جو بنیاد ہونے جانائے ہوئے لنڈن میں میاں نوازشری گھرے باہرہ جکو مظاہروں کے تھی ہوئے انہیں انہیں کھے انہیں بنیاد بنائے ہوئے انہیں واضح کہہ ہوئے جی تونک اصانتی جنواراں نائے ہوں جکو بھی جکا بھی کاروائی تھی انہیں جو جواب بھرپور نمون سازی دین دو انہیں حکومت ساں انہیں ایمان میں ہی دی انہیں میں حکومت ساں کوئی تاہم انہیں تھی دو دوست رزاک کھٹی سا موجود ہے ایسی نصافی ہے پارلیمنٹ ریگولر اٹینڈ کرے پہ ہو تو رزاک ہی نہیں جکا ڈیولیمنٹ تھی آئے مجھے خیال بھی بلکل جکا بھی حکومت اپوشن ویڈک ورکنگ ریلیشن ہی بلکل انہیں اپتہ رہی کے صورتحال پیدا تھی آتا ہاں جو چھات آتا ہاں جو چھات ہوتی ساگی مہربانی قربان صاحب مجھے خیال ہے تب یہ جو کھو اصل میں جو کھو مظاہر ہوتی ہوئے لنڈن میں انہیں جا انہیں جو فائدوں سیاسی فائدوں نون لیگ وقت ہوئے ہیں اور تاں کہ یاد ہوں دو تو میاں شہباز شریف صدی گزرل سوا سال ڈیٹھ سال جو وچوارے عرصے میں میاں شہباز شریف جو جو رول رہے ہوئے تو وہ بظاہر ہے بظاہر کچھا پر واضح طورت ہے اسانگی یہ لگوا آئے تو وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ مخالب بنایا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وارے معاملے تھے پاکستان پیٹس پارٹی انہیں تمام ساتھ مجبور تھی انہیں گالتے مجبور تھی انہوں کے چیئرمنٹ پی اے سی طور نامزد کہو بھی ہو جہلے کرے چیئرمنٹ پی اے سی بنے ہو انہوں کا پہت تاں گے یاد ہوں دو تو میاں شہباز شریف اور نیب جے اتاں جنے گرفتار تھے ہو تو انہوں جو گھنوں وقت جا کوئیسو پروڈیکشن آرڈر جے ذریعے ہیتے گوزن دو ہوئے ہو نتیجے میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جا اجلاسن جی نہ رو کو سدارت کندوں پر یہ اجلاس اٹھٹ کلا کندہ ہی جاری رہتا انہوں کا پانٹسوز جی انہوں جی زمانت تھی تو اوے دیں آجوں کا دیں میاں شہباز شریف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چیئرمن جی جو گنا سدائے ہو نہ انہوں جی سدارت کئی نتیجے میں وہ ریزائن کہیں ہیں ہانے وہاں چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو اوہ دو رانہ تنویر اسے نے بتا میاں نواز شریف ہانے جو لنڈن بھائی ہوئے انہوں کا پو مسلم لیگ نون جی سیکنڈ لیئر جی جگہ قیاد آتا ہوا جلی لنڈن پہتی اجلاس کرنہ دائے ظاہر آئے تو انہوں میں چیف الیکشن کمیشنر الیکشن کمیشن جائے جگہ میمبر آئین آرمی چیف جو عوضے میں جو ملازمت واری بات آئے انہوں میں توسیج حوالے سے جو سپریم کورٹ جو فیصل ہو آئے انہوں نے کانون سازی تھی نہیں آئے ظاہر آئے تو مسلم لیگ نون جلا خود ہی اور وڈو امٹیان آئے انہوں کے فیس سیونگ کھپے تھی میاں نواز شریف جو جو نیریٹیو آئے وہ بے قسم جو آئے میاں شہباز شریف جو نیریٹیو انہوں نے بالکل اکتڑا ہے انہوں نے سجی سورتال میں مجھو ذاتی طورتے خیال آئے تھا انہوں نے مظاہرے جنھے خواجہ آسف جے کہا اسیمبلی میں گال کہی تھے یہ سجی حکومت پانا رینج کرائے ہو انہوں نے کے کٹی بڑی سپورٹ کیا انہیں تا پویٹی ہٹنڈ جلا انہوں نے سجی سورتال میں مجھو ذاتی طورتے جو خیال آئے یہ لگے تو تہی چائن تھا تو حکومت سپریم کورٹ کے چھو مینہ دنائن انہوں نے چھین میں ان کے بنیاد بنایا ہے حکومت تھا جیترو تھا اسپیس وٹھی سب ہوتا تو شاید یہ سبب آئے خواجہ آسف چھاکان تو خواجہ آسف میاں نواز شریف جی نیریٹیف جی کڑیم نہ رہوا انہیں جے سبب ہی آئے تو میاں شہباز شریف جی کیمپ میں رہوا پر ہی ہان چائن تھا چیف الیکشن کمیشنر وارو معاملوں ممکنہ ہے ہن ہفتے یا اندر ہفتے پر آرمی چیف جی مدے میں جب وہ توسیب آر و معاملہ ان میں مکہ لگے ہیں تو پہ جائیں دا تو انہوں کے تھوڑ و انہا لنگر آن رزا کی نمیتہ الیکشن کمیشن میں صوبائی ممبر نے انہیں جی میں مکر نہیں چھینی ہے آرمی چیف جی بھی تہاں گال کئی ہے انہیں ایشو تے پیوز پارڈی جی راجہ پر اشرب بھی گال آئی ہوا ہے جی توڑی کا انہیں خواجہ آسفی آمسلی نون جی جی کو گھر باہرہ مظاہرہ جو جو موقف ہے انہیں جی حمایت کی آئی ہے انہیں کی ندیوہ ہے انہیں مظامت کی آئی ہے پر انہیں ایڑوں کو سٹرانگ میں سیڑنا ہے دنوں راجہ پرویز اشرف مقصد تاں کہ جی پانڈ ڈسکس پہری کہو پہ راجہ پرویز اشرف جی تکریر ہوئی انہیں میاں نواز شریف جی گھر آدھو مظاہرے جی مظامت ہوئی مافی جو مطال وہ ہے جہاں جہاں کرے حکومت جی ممبرن انہیں تی مظامت بکئی مافی انہیں نگوری پر مظامت گئی گا لیا ہے تو پرویز اشرف جو جو کو موقف ہو وہ خواجہ آسف جی بنسبت تمام گڑن نرم ہوئی انہوں میں یہ لگوتے تو ہو انہوں انگر بلکل انہوں لائن کونچ کی انہوں چاہے ہو تو یہ نتی سکند ہو جی کا لائن حکومت برتیا انہوں تحت اسا انہوں طریقے جی قانون سازی میں حصو نتا وٹی سا وہ پر انہوں میں ہو پر اساں چاہی ہوتا تو ایوان جو ماحول جی ستے ہیں پرا پر بہتر نتو تھے سیاسی رواداری بارو جو کلچر حکومت بکول انہیں جے حکومت خراب کرن بنی رہیا وہ ختم نتو تھے دیس تہیں انہیں میں وڈیو رکاوٹ رہن دو پر جین طریقے ساں خواجہ آسف بلکل لائن چکے شدی تو اجی کھا کوئی اساں جاں خواجہ آسف انہیں میں جو موقف ہو انہیں تے رد عمل وفا کی وزیر انہوں مراد سعید گل آئے ہو حماد آزر گل آئے ہو جی تو انہیں کہ انہیں میاں نواز شریف جی لنڈن جی گھر بارا مظاہرے جی مظمت تے کہی ہے پر انہیں ساگیو جی کرپ شنجا جی کے پرونہ جی کے باب کھولیا مسلم نون جی کے عادتے شبہ شریف تے چھا انہیں انہیں کہ انہیں خواجہ آسفر اعلان کے ودیق ہتھی نائے جنہیں تو ہوں مسلم نون انہیں تے ودیق سکتی ساں کاربن رہے قربان صاحب گزرل مجھو خیالات آگسٹ میں حکومت آئی تو اٹھے چار سمجھو تو سورا مینہ تھا آئی سورا مینہ میں ڈے ون خان اجری تائیں حکومت اصل میں پارلیمانی روایتن میں پینجلہ مسئلہ پیدا گیا حکومت میں تا ہوندہ آئے ہو تو ظاہر ہے تا کہ بلکل نرن بوشو اکتیار کرو نو تو پوہے تا کہ اپوزیشن کے گھڑ کھڑی حلو نو کو ہوئے ہنند چھا کہو تو ہر دفعے جہاں اپوزیشن سا معاملہ تھوڑا بہتر تھا انتہ ہنند ایڑو روی اکتیار کرو نتیجے میں معاملہ بدی خراب جائے ہیں ہنند دفعے بہت سمجھ نہیں ہے تھا تو جے کرے آرمی چیف جے مدے میں توسیب آرو معاملوں اچھے تو ہیں سپریم کورٹ جب کو فیصل ہو دے تھی ان میں ان کے اس فرض کرو آرمی ایکٹ میں ترمیم تینی آئے یا آرمی ایکٹ میں ترمیم کاغمین کا آئینی ترمیم جی گرج اچھے تھی جو کو تفصیلی فیصلے میں واضح تھی گھیں دو ہنند کی انداز ہوئی ہے تو یہ سجو معاملوں میں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جنرل کمر جعوید باجوا پانڈ کن دو انہیں کرے مجھو ذاتی طور خیالات ہے سمجھن دا اسا آر لیڈی انہ میں آسان کے کوئی اشو نہ ہے وہ پانڈ آرینج کن دا حکمران جماعتہ انہیں کے ان جو کو بھی خطش ہونا ہے ماضی میں نون لیگ دور میں فوجی عدالت میں قائم پہ چھو تڑے ہیں ان کا پہ توسیع آرمان پہ آئی ظاہر گالا پیپلز پارٹی جو موقف بھی ہوئے پر انہیں باوجود پانڈ ٹائم تے یہ سموری دوریوں جنہیں یا آئین میں ترمیم آئی جنہیں ڈائریکٹ فوج انوال بھی تو یہ واحد بلواج جکہ اسٹیننگ کمیٹیز میں بنایا ہیں انہیں بنا انہیں حساب کتاب پاس دی بلکل تہاں جی گال سہی ہے تہاں جو چوانہ تہاں نون چھ مہین میں کچھ ودیک سیاسی مرات بٹھن چاہی تھی کوئی اسپیس بٹھن چاہی تھی پر جنہیں فوجی کوٹ انہیں ماملوں تھے پھر اس پارٹی مخالفت کئی مسلم نون بھی ہوئی وہ نہ تھی ان میں ایکسنشن نہ تھی وہ چاہیے ٹیو بیرو تھی انہوں گئے ٹیو بیرو فوج خود بھو انگ آلما نکرن بیچائے ہو منہ جی کرتا ہے انہیں فوج جو پہنے جو ذہن ہو جیا تو ظاہرات ان کے کنہ تو یہ دوریوں آٹومیٹی کا جی بنینا ہن دفعے پاکستان یا ہی تو پاکستان جی بدقسمتی رہیا تو اسان جو مخالف دور جو جی کے جماعتوں ہیں یا جی کے جماعتوں مخالف دور میں ہون دیو ہیں حکومت جی تو مجبور ہون دیا پر جو فوج جو معامل ہو اچھے تو سپریم کورٹ جو معامل ہو اچھے تو تو اتے ہنن جا پر سڑن تھا جال کرنے حالانکہ سو آئین جی اندر یہ ہے ایکیڑی ایڈی جو خواہ سو یہ کھنی چاہے جاتے ایڈی منتاں ایکیڑی پلاہ اٹھائیو صاف ستری گند جی کاچی کھنی تاں انہوں میں وجہ چلی آئین میں اصل میں ان قسم جو ہو جی میں تاں جو سموری بنیادی جی کے انسانی آزادی انہوں نے جی کے فوج جو بیروب جی کے چاہیا تو شاید ممکنہ ہے یہ بائی پارٹیو ممکنہ ان پیش دیا چی منتاں چاہو تھا تے ہنی اربی جی کے مسلم جی قنون خواجہ آسل جگہ دھمکی دینیا نان کوپریشن جی حکومت ساں انہوں نے آرمی چیفی بھی انہوں نے کوسی ورش ہوئے یہ آبیاء معاملہ ہمیں اس پیس ہوا ٹھی وریم ساگے انہیں پیش دیا چیو گی جی کا گزرل حکومتاں جی اندر وایا کم تین دو رہے ہو یہ حکومت تے ہن ہن حکومت جو خیال ہی ہوا ہے تو انہوں نے جی کے ساڑھا ٹیس آئی لین انہوں نے اپوزیشن کے مکمل ڈنڈوری انگور دی زائر ہے پینجا کے سانی دا ہن شہباز شریف ہن سینس میں چاہتا ہوتا ہی موکو اڈوائی جی میں ہو کون کو فائدو آسل کرن انہیں جی کرے ہی سجی صورتال کرنہ ہی انہا رسندہ ناراض تینا رئیس کندہ انہیں کرے ہی سجی ٹیسوں پیدا Cisco مزارا اگم ہیں پڑھی نارا آئی میاں نواز شریف جو نیریٹیو پہنی جائے تھے میاں شہباز شریف جو نیریٹیو پہنی جائے تھے جا ہران سمجھ حدہ تے میاں بع libарہ جو نیریٹیو الہگ ہے بلکل الہگ ہے پر بھئی بھئی انہوں جو فائد ہو دا وٹھتا تھا خواجہ آسل شہباز شریف جو نیریٹیو شہبہ شریف جے لائن تے آئے شہبہ شریف جے لائن تے خجر جے کرے ہی یہ چائن تھا تو جا فائد سو انما کونوں کو فائدہ آزم کرتے ہیں ناظرین ہی ہو عبدالرزاک خطی صاحب جہیں قومی اسمبلی جکہ کاروائی تھی انتے پنجھ رائے جو اظہار کے ان جو چونڈ آئے تھا نوسل بن نون حکومت سا وری بھی جکہ بھی اسٹبلشمنٹ آئے انہی جے چونڈ تے حکومت 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 یا اسٹبلشمنٹ کانن سازی کان چاہے تھی پر اس پیس بٹھن چاہیے تھا جہیں جے کرے خواہ جا سو جو اعلان کہوائے